السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سی ناشتے کی ریسپی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور تقریباً ہر گھر میں یہ ریسپی بنتی ہے کوئی اسے انڈے کی بھرجیا کہتا ہے کوئی اسے انڈے کی بھرجی کہتا ہے تو آپ اسے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ساتھ میں میں دو طرح سے آپ کو پراتے بھی بنانا سکھاؤں گی تو یہ ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے اور مزیدار ہونے والی ہے تو ساتھ ساتھ باتیں کرتے جائیں گے اور ناشتہ بناتے جائیں گے تو چلیں جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پین میں میں نے سب سے پہلے آئل ڈالی ہے تقریباً 6 سے 60 ٹیبل سپون آئل کے میں نے ڈال لی ہے اور ساتھ ہی ایک درمیانے سائز کا پیاس کٹ کے ڈال لی ہے اب ہم اسے ہلکا ہلکا سا فرائی کر لیں گے جب تک کہ پیاس ہمارا سوفٹ نہیں ہو جاتا چلیں اب ساتھ ہی اس میں مسالے بھی ڈال لی دیں یہاں پہ میں اس میں کوارٹر ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں کوارٹر ٹی سپون زیرہ اور کوارٹر ٹی سپون لال میرش پاودر اب اسے بھی پیاس کے ساتھ ہم ہلکا ہلکا سا فرائی کر لیں گے تو بس پیاس بھی ہمارا سوفٹ ہو چکا ہے اب ساتھ ہی میں اس میں ٹماٹر اٹ کر دوں گی پیاز کو بہت زیادہ لال نہیں کرنا آپ نے وائٹ پائٹی رکھنا ہے تو دیکھیں کیسے جھٹ پڑ سی ہمارے انڈے کی بھجیا بن کے تیار ہوتی جارہی ہے ٹماٹر بھی ہمارے اچھے سے فرائی ہوتے جارہے ہیں اچھا سرک مرچ پاوڈر مجھے زیادہ کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اور اٹ کر رہی ہوں سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بیلنس کر سکتے ہیں تو بس اب اسے ہم تھوڑا سا اور فرائی کریں گے اور ساتھ ہی اس میں انڈے شامل کر دیں گے تو اب اسے تھوڑا سا یلو کلر دینے کے لیے میں اس میں ہلکی سی ہلدی ڈال رہی ہوں تو کوارٹی ٹیسپونی میں نے ہلدی کا شامل کیا ہے اور اب ایک دفعہ اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے تو ٹماٹر بھی ہمارے کافی حد تک ہلکے سے گل چکے ہیں اب باری آ جاتی ہے اس میں انڈے شامل کرنے کی یہاں پہ میں نے لے لی ہیں تین حدد انڈے انڈے آپ الگ سے نکال کے چیک کر کے پھر انہیں ایک پاول میں کٹھا کر سکتے ہیں اگر کوئی انڈا خراب نکلے تو پھر یہ سارے انڈے آپ کے زائے ہوں گے تو اب یہ انڈے بھی میں نے ساتھ ہی شامل کر دی ہیں اب ہلکا سا ہم نے انڈوں کو پکنے دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں چمچ چلائیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں ہلکے ہلکی سی پھوٹکیاں بن رہی ہیں اس میں اب میں ہلکا سا اس میں چمچ چلاتی ہوں اور اب اسے بھی تھوڑا سا پکا لیں گے اور اب ایک دفعہ اسے مکس کر دیں گے تو ایسی ہلکا وقفے وقفے سے چمچ چلاتے جانا ہے آپ نے تاکہ انڈا ساتھ ساتھ پکتا جائے اور یہ مکس بھی ہوتا جائے اب انہیں میں اسی طرح پکنے دے رہی ہوں اور ساتھ ہی اس میں ہری مرچیں ڈال رہی ہوں تو دو عدد ہری مرچیں میں نے چوب کر لی تھی اور وہ بھی اس میں ڈال دی ہیں اور اب میں اس میں ایک دفعہ اچھے سے چمچ جلا لوں گی تو بڑا مزی کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے پیاس کا اپنا ٹیسٹ ٹاماٹر کا ٹیسٹ بیچ میں ہری مرچوں کا سپائسی سا ٹیسٹ اور دیکھیں وہ سارے انگریڈینٹس ہیں جو ہمارے گھر میں ایزی لی اویلیبل ہوتے ہیں آپ کو کبھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تو چلو جی انڈے پکڑے پیاس ٹاماٹر ڈالا اور اس سے انڈے کی بھجیاں تیار کر لی تو دیکھا کتنی ایزی سی یہ ریسپی ہے اب اس پوائنٹ پہ انڈے کی بھجیاں بن کے بالکل تیار ہے تو لازٹ پر میں اس میں ہلکا سا کالیمش پاوڈر ڈال رہی ہوں اور اسے ایک دفعہ مکس کر رہی ہوں تو اب فلیم کو میں آف کر رہی ہوں اور اب باری آجاتی اس کی مزیدار سی گارنش کرنے کی تو گارنش بھی بڑی سمپل سی ہم نے رکھی ہے صرف دھنیا ہم نے موٹا موٹا کارٹ کے اس پر ڈال دیا ہے اور ایک دفعہ سے مکس کر دیں گے تو اس کے کلرز بھی بڑے اچھے سے آئیں گے دکھنے میں اور یہ کھانے میں بھی بڑے مزے کا لگے گا تو اب بھجیاں ہماری ہو گئی ہے تیار اسے رکھتے ہیں سائٹ پہ لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کا ایک کلوز اپ دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت اس کے کلرز لگ رہے ہیں کتنا وائبرانٹ سا لگ رہے ہیں اور اتنے سمپل سے سپائسز کے ساتھ یہ بہت ہی مزے دار سا لگے گا کھانے میں بھی تو چلیں بسے ڈھکے رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ اور پھر چلتے ہیں پراتے بنانے کی طرف اب پراتے بنانے کیلئے میں نے عام گھر کا آٹا لے لیا ہے ہم لال آٹا استعمال کرتے ہیں لال آٹا وہ جس میں چوکر وغیرہ ہوتا ہے کچھ لوگ سفید آٹا بھی استعمال کرتے ہیں تو جو آٹا بھی آپ کے گھر میں موجود ہو آپ وہ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کتنا سوفٹ سا آٹا میں نے گوندا ہوئے سمپل میں نے نمک ڈال کے آٹا گوند لیا تھا اب میں اس کے پیڑے تیار کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو دو میتھڈ سے پراتے بنانا سکھاؤں گی آپ کو جو بھی میتھڈ ایزی لگے آپ اسے ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ وہ میتھڈ پہلے ہی فالو کر رہے ہوں اب ہم اس سے بیل کے گول سی روٹی کی شیپ دے لیں گے اگر بلکل گول نہیں بھی بنتا آپ سے تو بھی اٹس ہو کے ابھی ہم نے اس کے لچے بنانے ہیں تو یہ سمپل روٹی کی طرح ہی میں اس سے بیل رہی ہوں اور دیکھیں کتنا میں نے اس کو پھلا لیا ہے اب ہم اس پہ گھی لگائیں گے آپ چاہیں تو آئل بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ گھی کا استعمال کر رہی ہوں تو اس کی پوری جو سرفیس ہے نا اسے ہم نے گھی سے کور کر دینا ہے بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت کم بھی نہیں ہونا چاہیے اب ہم کیا کریں گے اس کی فولز بنا لیں گے یا آپ دیکھتے جائیں کس طرح سے میں اسے فولز کر رہی ہوں جیسے چھوٹے ہوتے ہم پنکھا بناتے تھے نا پیپر کا بلکل اسی طرح سے ہم نے اس کی بھی فولز بنا لینی ہے تو یہ لاسٹ فلا رہ گیا تھا اس پٹی کو بھی میں نے فولز کر لیا ہے اب ہم اس سے گول گول گھوماتے جائیں گے اور اسے ایک پیڑے کی شیپ دے لیں گے یہ دیکھیں اس میں کتنی ساری لیئرز بھی آ گئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا پیڑا بھی تیار ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں جی پراتے کے لیے ہمارا پیڑا تیار ہو چکا ہے اب میں نے ہلکا ہلکا سا ہاتھ سے دبا کے اس سے پھیلا لیا اور اب اس کے اوپر میں خوشکہ ڈال رہی ہوں تو اب ہلکے ہاتھ سے ہم اسے بیل لیں گے اور گول روٹی کی شیپ دے لیں گے تو یہ دیکھیں جی بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اسے بیل لینا ہے تو یہ دیکھیں پراتہ میں نے بیل لیا ہے اب ہاتھ سے ہلکا ہلکا دبا رہی ہوں تاکہ یہ جو لچے ہیں اس کے یہ کھلے نا اور اب ہم اسے تبہ پہ ڈال دیں گے تو تبہ پہلے سے میں نے گرم ہونے رکھا ہوا تھا گرم تبہ پہ میں نے یہ پراتہ ڈالا ہے اب سائٹ پہ اس کے میں گھی ڈال رہی ہوں اور اب ہی ایک سائٹ ہم پکنے دیں گے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کا کلر جو ہے کیسے براؤن سا ہو گیا تو اب ہم اسے پلٹ لیں گے یہ دیکھیں جی اور یہ آپ کو اس کی لیئرز نظر آ رہی ہیں اس طرح سے آپ کا بھی پراتہ بن کے تیار ہوگا تو بس اب ہم ہلکا ہلکا اس پہ گھی لگاتے جائیں گے اتنا انف ہے اور یہ دیکھیں جی دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے میں نے اسے سیک لیا ہے اور اب میں اسے پلیٹ میں نکال رہی ہوں تو چلیں اب جلدی سے دوسرا میڈٹ بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو یہاں پہ سمپل میں نے پیڑا لے لیا اسے گول روٹی کی میں نے شیپ دے لی اور اب میں اس پہ گھی لگا لوں گی سیم اسی طرح سے جیسے ہم نے پچھلے پراتے پہ کیا تھا سارے پراتے پہ گھی میں لگا چکی ہوں اور اب چھوڑی سے ہم اس کے بیچ میں ایک ٹک لگا لیں گے اور اب ہم اسے کون کی شیپ دے لیں گے جو آئس کریم کون ہوتی ہے نا اس طرح سے ہم اسے کون کی شیپ دیتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ایک کون تیار ہو گئی ہے اب اسے رکھ لیں نا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اب اسے گھما گھما کے نا مزید گول کرتے جانے اور یہ دیکھیں اس کا پیڑا بنا لینا ہے بس آپ تحان سے دیکھ لیں میں کس طرح سے کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ پیڑا بھی ہمارا تیار ہو گیا اور اس کے آپ کو بل بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہاتھ سے میں اسے ایک دفعہ دبا رہی ہوں پریس کر لوں گی تاکہ ایک چپٹی سے اس کی شیپ آ جائے اب ہلکا سا اس پہ خوشکہ ڈالوں گی اور اسے بیل لوں گی تو اسے بھی میں نے بیل کے ایک روٹی کی شیپ دے لی ہے پراتے کو آپ نے ذرا تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں کر دینا تو یہ دیکھیں جی یہ پراتے بھی ہمارا تیار ہے تو چلیں اب اس کی بھی سکائی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں جی یہ بھی میں نے طوے پہ ڈال دیا اور اب سیم اسی طرح سے ہم اسے بھی پکا لیں گے اس کے اوپر میں ہلکا ہلکا سا گھی لگاتی جاؤں گی اور اسے پکاتی جاؤں گی اب اس کا بھی کلر چینج ہو گیا تو چلیں اسے پلٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس کے اندر جو ہے وہ بابلز بن رہا ہے اور کیسے پھول پھول کے پراتہ بن رہا ہے تو فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا ورنہ یہ جو ہے باہر سے جلنے لگ جائے گا اس لئے آپ نے کنٹرول فلیم پہ اسے پکان ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پراتہ بھی ہمارا بن کے تیار ہو گیا تو یہ ہے جی ہمارے انڈے کی بھجیا اور پراتوں کی فائنل لوگ تو امید کرتے ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی بہت سمپل اور ایزی سا یہ بریکفاسٹ ہے اور انشاءاللہ اسے کھا گیا آپ کی طبیعت بھی ہیوی نہیں ہوگی تو اس ریسپی کو ٹرائل ضرور کیجئے گا مجھے کمنٹس میں ضرور اپنا فیڈبیک دیجئے گا میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت ملوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں میری طرف سے اللہ حافظ